سو سال پہلے چوری چورا میں جو ہوا وہ صرف آگ لگا دینے کی ایک گھٹنا نہیں تھی وہ آگ تھانے میں ہی نہیں لوگوں کے دلوں میں بھی لگی تھی پردھان منتری نریندر موڈی کی ان پنگتیوں کے ساتھ کرتے ہیں ویورن چوری چورا کانڈ کا اتر پردیش کے گورخ پور میں ستھت چوری چورا نامک گرام ہمیں 1922 کی اس گھٹنا کا سمرن کراتا ہے جب کھرانتی کاریوں نے چوری چورا پولیس چوکی میں آگ لگا دی اس گھٹنا کو راشتر پتہ مہاتمہ گاندھی نے اپراتھ قرار کر اصائیوگ آندولن واپس لے لیا اس گھٹنا نے بریٹش سامراجی کی نیو کو ہلا کر رکھ دیا تھا چوری چورا اتر پردیش کے گورخ پور جلے میں ستھت گاؤں ہے جو تتکالین سمیہ میں کپڑوں اور انے وسطوں کی منڈی ہوا کرتا تھا انگریزی حکومت کے ویروتھ میں گاندھی جی نے اصائیوگ آندولن چھیڑا اس دیشویاپی آندولن کے ذریعے دیشواسی بریٹش اتباد کا بہشکار کر رہے تھے چوری چورا گھٹنا سے ٹھیک دو دن پہلے دو فروری 1922 کو پولیس نے دو قرانتی کاریوں کو گرفتار کر لیا اس گرفتارے کا ویروتھ کرنے کے لیے قریب چار ہزار آندولن کاریوں نے بریٹش شاسن کے خلاف پردرشن اور نارے بازی کی اس پردرشن کو روکنے کے لیے پولیس نے ہوای فائرنگ کی اور جب بھیڑ نہ بانی تو ان پر بھی فائرنگ کی پرینام سوروپ کئی پردرشن کاریوں کی موت ہو گئی اور کئی گھائل ہو گئے پولیس کی گولیوں کے ختم ہونے پر اگر بھیڑ سے بچنے کے لیے پولیس تھانے میں جا چھپے اپنے ساتھ ہی قرانتی کاریوں کی مردیو کے آگ کروش پردرشن میں آندولن کاریوں نے تھانے میں ہی آگ لگا دی جس میں داروگا گپتیشور سنگھ سمیت 23 پولیس کرمی جل کر مردیو کو پرابت ہوئے اس گھٹنا پشچات گاندھی جی نے اپنا آسایوگ آندولن واپس لے لیا اس گھٹنا کے بعد قریب 172 قرانتی کاریوں پر مقدمہ چلایا گیا جس میں سے 19 کو فانسی کی سزا دی گئی اور 14 کو آجیون کاراواس ہم آزادی کے 75 سال میں ان کی بلیدان کو اجت سمان کے ساتھ یاد کرتے ہیں جائے ہند